مسیح اسو کے عظیم جلالی بابرکت فتح مندر پر امن نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ کی ہوسٹ نیہا آریا یونس آج آپ سبی کو پروگرام رہائی کی سوچ میں خوش آمدید کہتی ہوں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ماضی کو لے کر اس قدر افسردہ اور پریشان ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے آج کو اچھے سے جی پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے ماضی کی سوچیں انہیں ان کے آج میں جینے دیتی ہیں اپنے ماضی کے افسردہ خیالات میں اس قدر جکڑے ہوئے اور پریشان ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے مستقبل کو روشن کر پاتے ہیں وہ نہ ہی اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھا سوچ پاتے ہیں بلکہ وہ ڈپریشن جیسے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں آج کا ٹاپک جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے اپنے ماضی کو چھوڑیں اور اپنے مستقبل پر فوکس کریں آج کی سوالات ہیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر اور ڈپریشن کا شکار کیوں رہتے ہیں ماضی کی سوچیں کس طرح ہمیں بیماریوں میں مقتلا کرتی ہیں ہم کس طرح اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مستقبل میں داخل ہو سکتے ہیں کلام مقدس کس طرح ہمیں بحال کرتا ہے آئیے ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں جناب پریسٹیفر پریسٹی کے ساتھ جو کہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ایکسپلین کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے نیگٹیف ایموشنز کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے پوزٹیف ایموشنز کا ہاتھ تھام سکتے ہیں جی کرسٹیفر صاحب جی نیہا بڑا خوبصورت آج آپ نے کچھ سوالات ہمارے ویورز کے سامنے رکھیں اور ایک بات آپ کو آپ کو بھی سب سے پہلے پروگرام رہائی میں خوش شامدید کہتا ہوں آج وہ لوگ جو ماضی میں جکڑے ہوئے ہیں جو پریشان ہیں جو اپنے محبت میں ناکام ہو چکے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو دنیا کے دنیا نے جن کو رد کر دیا ہے تھکرا دیا ہے یا انہیں دھدکار دیا ہے یا کہا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے لیکن آج ان تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں اپنی ماضی کی سوچوں سے نکلیں جس سوچ نے آپ کو بیمار کیا ہے وہ سوچ کبھی بھی آپ کو تاندرست نہیں کر سکتی اس سوچ سے باہر آئیں جب آپ کی مقصد کو بہت بڑا ہوگا تو آپ یقینا کامیاب ہوں گے محبت ایک ایموشن ایسا ہے جس پر آپ دیکھیں کوئی بادشاہ ہے وہ محبت کے ایموشن میں تاج محل بنا دیتا ہے محبت کا ایموشن ایسا ہے بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑے سرمایہ کار بڑے بڑے بزنس مینوں کو صفر پر لے آتا ہے یہ ایک ایسا ایموشن ہے جو انسان کو خودکشی تک لے جاتا ہے اور جب انسان اس میں نکام ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا اس کے لئے ختم ہو گئی ہے لیکن جب انسان اپنی محبت کے دائرے سے نکل کر انسانیت کی محبت میں داخل ہوگا تو اسے سکون ملے گا کیونکہ حقیقی محبت خدا کی محبت ہے کلام میں لکھا ہے جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاتیں گے اور خداون نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے دنیا میں کوئی بھی سب سے زیادہ آپ کا ویل ویشر نہیں ہے سب سے زیادہ آپ کا ویل ویشر خدا ہی ہے وہ کیسے پنجابی کا ایک شعر ہے دنیا تیج جو کام نہ آوے اوکھے سکھے ویلے اس بے فیضے سنگی نالو بہتر یا رکے لے تو خدا سب سے بڑا آپ کا دوست ہے کامیاب لوگ کبھی بھی اپنی ناکامیوں اپنی پرشانیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے وہ مضبوط ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ اپنی کمزوریوں اور اپنی محبت کی ناکامیوں کا تذکرہ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو لوگ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جب آپ طاقتور بھی ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو کمزوری سمجھیں گے دنیا کا سب سے بڑا دشمن بھی ہمارے اندر ہی ہوتا ہے اگر آپ خدا کی محبت میں شامل ہوں گے خدا آپ کو بحالی دے گا اور وہ ایک ایسی محبت ہے جو ہمیشہ کی محبت ہے مجھے بس ایک شیر یاد آ رہا ہے وقت ظالم ہی صحیح لیکن زمانے والو وقت کی ایک تو خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے ایک بوڑے نے چوم کر کہا تھا ما تھا میرا چوٹ لگتی ہے تو آدمی صدر جاتا ہے یہ درد انسان کو بنانے کے لیے آتے ہیں یہ درد انسان کو کندن بناتے ہیں آپ اس محبت کے ایموشن سے نکل کر خدا کی محبت میں شامل ہو جائیں آپ ضرور ایک دن سکسیسفل بھی ہوں گے اور آپ کے چہرے پہ نور بھی ہوگا اور خدا آپ کو بحال بھی کرے گا بہت شکریہ پریسٹفر جی نے ہمیں بہت اچھے سے بائبل مقدس میں سے ٹپس این ٹیکنیکس بتائیں اور کلام مقدس میں سے ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے اپنے ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا ہاتھ تھام سکتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں بحالی ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی فکریں اس پر چھوڑ دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے وہ شکستہ دلوں کو شفاہ دیتا ہے اور ان کے زخموں کو بھرتا ہے زبور چونتیس اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بحال کرتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن وہ انہیں ان سب مصیبتوں میں سے رہائی دیتا ہے زبور کانوے اس کی پہلی آیت جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا آئی ہوپ ہمارے آج کے اس پیغام سے آپ نے اپنے نیگٹیو ایموشنز سے اپنے ماضی کے افسردہ خیالات سے اور ان سوچوں سے جو بار بار آپ کو پریشان کرتی ہیں چھٹکارہ حاصل کیا ہوگا آپ کو داوند کی راہ پر چلیں اور وہ آپ کو بحال کرے گا اور جلد ہی آپ کلام مقدس کی ان باتوں پر عمل کریں گے تو ضرور ہی آپ جلد سے جلد مستقبل کے ایک روشن ستارے ہوں گے خدا اندف سبی کے ساتھ ہو گوڑ پلیسی وال یہ سنے کے پانے